ناظرین نیب کے بروٹشیٹ سے کیس ہارنے اور ساڑھے چار عرب روپے جرمانے کی ادائیگی کے بعد ایک نیا پینڈورا باکس کھل چکا ہے الزامات کی آنتی چل پڑی ہے جس پہ بڑے بڑے ناموں کا ذکر ہونے لگا ہے نیب سے کیس چیتنے والی بروٹشیٹ کے مالک بھی پاکستانی میڈیا کو دھڑا دھڑ انٹریوز دے رہے ہیں اہم انکشافات کر رہے ہیں ان الزامات اور انکشافات کے بعد حکومت وہی کر رہی ہے جو ہمیشہ کرتی ہے حکومت نے مزید تحقیقات کرانے کا ارادہ ظاہر کر دیا مزید کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے اب تک کی تحقیقات میں حاصل کیا کیا اور اب تحقیقات سے کیا حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کیا یہ واقعی چھاند بین کی جائے گی یا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی دھول اڑائی جائے گی براڈشیٹ ایک برطانوی کمپنی ہے جب پرویز مشرف نے حکومت پر شب خون مارا تو باکستانیوں کی بیلوں ملک دولت کا پتہ چلانے کے لیے براڈشیٹ سے معاہدہ کیا گیا تاہم دو ہزار تین میں نیپ کے جانب سے اس معاہدے کو ختم کر دیا گیا معاہدہ ختم کرنے پر براڈشیٹ نے برطانوی عدالت میں نیپ کے خلاف کیس کیا جس کا فیصلہ براڈشیٹ کے حق میں آیا اور حکومت باکستان نے اسے دو کروڑ ستاسی لاکھ ڈالرز جرمانہ ادا کیا جو باکستانی روپوں میں چار ارب اکسٹھ کروڑ روپے کے قریب بنتا ہے اسی براڈشیٹ کمپنی کے سربراہ قاوے موصوبی نے ایک انٹریویو میں انکشاف کیا کہ نواز شریف سے وابستہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے ایک شخص نے دو ہزار بارہ میں تحقیقات روکنے کے لیے رقم کی پیش کش کی تھی براڈشیٹ کے مالک کے اس انٹریویو میں الزامات کے بعد نیا تنازہ کھڑا ہو گیا اس انٹریویو کی بنیاد پر سوال کیے گئے کہ نواز شریف قصور وار تھے تب ہی تو رشوت کی پیش کش کی لیکن بعد میں ایک آوے موصوبی کا ہی ایک اور انٹریویو سامنے آیا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس تصدیق کرنے کا کوئی طریقہ نہیں کہ رشوت کی پیش کش واقعی نواز شریف کی طرف سے کی گئی تھی لیکن حکومت نے براڈشیٹ سکینڈل پر کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا حکومت کا ارادہ ہے کہ براڈشیٹ کے تحقیقات میں جو جو نام سامنے آئے تھے وہ سب اس کے سامنے لائے جائیں ایک انٹرمنسٹریل کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ اس سارے کیس کو اور اس کے چیدہ چیدہ نقاط کو تشتہ زبام کرے گی اور پہنچائے گی کہ کس طرح سے اس ملک کے اساسے لوٹے بلکہ جو پیسے دیئے گئے تھے اس کمپنی کو کہ یہ وہ کاروائی کرے اس کے بارے میں ہم جو بھی ان کے احشافات کرنے ہیں ہم وہ کریں گے جو نام حکومت سامنے سامنے لانا چاہتی ہے ان کا حوالہ آج روزنامہ جنگ کی خبر میں بھی موجود ہے خبر کے مطابق فیرس میں سابق آرمی اور ائر نیول چیفز کے علاوہ اعلیٰ بیوروکریٹس کاروباری شخصیات اور سیاستدان شامل تھے کچھ شخصیات جو نیب کا حدف تھی انہیں پیپس پارٹی سے مرحرف ہونے پر ریلیف دی دیا گیا فیرس میں فیصل صالحیات اور افتاب شیرپاؤ کے ساتھ ساتھ جنرل لیٹائرڈ اسلم بیگ ائر چیف مارشل لیٹائرڈ انور شمیم اور دیگر کے نام شامل تھے اسی بنیاد پر وزیراعظم عمران خان نے آج کہا ہے کہ بروڈشیٹ سے ہم اپنی اشرافیہ کی منی لانڈرنگ اور تحقیقات رکوانے والوں کے حوالے سے مکمل شفافیت چاہتے وہ بروڈشیٹ والے نے کہا کہ ایک پاکستانی نے اور وہ بھی بتانی رہا کہ ہمارا پاکستانی سیاستدان نے سعودی ریبیا سے لندن کے بینک میں ایک ارب ڈالر بھیجا لیکن کہانی میں ٹویسٹ یہ آیا کہ بروڈشیٹ کے مالک نے ایک اور تحلقہ خیز انکشاف کر دیا انہوں نے بتایا کہ نیب نے ان سے دوبارہ معاہدہ کرنے کے لیے بات کی تھی اور بدلے میں رقم طلب کی تھی نیب پر سنگین الزامات لگانے والے کاوے موصوبی نے اپنی گفتگو میں وزیراعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کا بھی ذکر کیا اور ان کی کارکردگی پر عدم اتمنان کا اظہار کیا مشیر برائے احتساب کا نام سامنے آنے پر مسلم لیگ نون ایک بار پھر نیب نیازی گٹ جوڑ کے ازام لگا رہی ہے مطالبہ کر رہی ہے کہ بروڈشیٹ اور شہزاد اکبر کے درمیان بات چیت پبلک کی جائے کچھ ایسے مذاکرات جو عمران صاحب کے حکم پر شہزاد اکبر نے بروڈشیٹ کمپنی کے ساتھ کیے اب عوام جاننا چاہتی ہے کہ شہزاد اکبر کیا مذاکرات کر رہے تھے ان کو پبلک کیا جائے جبکہ شہزاد اکبر کے اکبر کہتے ہیں بروڈشیٹ کے ذریعے سیاسی اشرافیہ بے نکاب ہوئی ہے سیاسی اشرافیہ نے سیاسی اصر و رسوخ کو اپنے دفاع کے لیے سما اور وہ جو شخص جو آپ دو ہزار اٹھارہ کا کہہ رہے ہیں جس نے کٹ مانگا ہے اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے اس کا بلکل آپ تحقیق کرا لیں کیونکہ اگر آپ میں حمد نہیں ہے تو میں تو یہ کرنے جا رہا ہوں اب حکومت نے بروڈشیٹ سکینڈل پر قوم کو آگاہ کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے لیکن کیا واقعی نام سامنے لائے جائیں گے یا یہ بھی عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوشش ہے کیونکہ حکومت نے تو گدشتہ حکومت کے دور میں لیے گئے قرضوں کی تحقیقات کے لیے بھی کمیشن بنایا تھا اور اس کی ریپورٹ بھی ابھی تک نہیں آئی ہے کیا بروڈشیٹ والی کمیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا بات کریں گے وزیراعظم خصوصی شہباز گل صاحب سے بل صاحب شکریہ وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ وہ بروڈشیٹ سے تفصیلات چاہتے ہیں اس پورے کیس کی اور اس تفصیلات کو پبلک کیا جائے گا تو کیا اب آپ بروڈشیٹ کے ساتھ ایک نئے مہائدے کا آغاز کرنے جارے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ دیکھئے سب سے پہلے تو عوام کو دو تین چیزیں دیکھنی ہیں اور وہ چیزیں یہ دیکھنی ہیں کہ ایک دفعہ پھر عمران قان سچے ثابت ہوئے قوم کے سامنے جو بہت دیر سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دو پارٹیاں مل کے لوٹ رہی تھیں اور پاکستان کو جو سب سے بڑا نقصان دیا وہ مشرف کے اینارو نے دیا کیونکہ مشرف نے پہلے اینارو دیا نواز شریف کو جب وہ جدہ بھاگے وہ کانٹریکٹ کر کے جو پہلے انہوں نے کہا کہ ہے ہی نہیں پھر جب وہ کتری شہزادہ یہاں پر آیا اور اس نے دکھایا تو پھر کہا کہ نہیں دس سال کا نہیں پانچ سال کا تھا وہ جو جھوٹ بولتے رہے نواز شریف کانٹریکٹ کے اوپر وہ جو کر کے بھاگے تھے وہ سب سے بڑا نقصان تھا اس کے بعد جب وکلا کی تحریک ہوئی تو اس میں زرداری کو اینارو ملا تو یہ جو دو ایناروز تھے انہوں نے پاکستان کا کرزہ آٹھ ہزار سے تیس ہزار کیا یہ جتنی لوٹ مار پاکستان کی ہوئی وہ ان دو کی ہوئی تو عمران خان کہتے رہے تھے کہ اس اینارو کا بہت زیادہ نقصان ہوا برادشیٹ کے اندر کون سے حقائق ہیں کیسے حقائق ہیں برادشیٹ کے ساتھ کس نے معادہ کیا تھا ٹھیک کیا تھا غلط کیا تھا کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا ان باتوں کو ایک سائٹ پر رکھنے دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اگر آج یہ اینارو نہ دیئے ہوتے جیسے عمران خان کہتے ہیں تو آج پاکستان میں بہت ساری لوٹی ہوئی دولت آتی جو آپ کے سامنے ساٹھ ملین ڈالر تھے جو زرداری صاحب کہتے تھے میرے نہیں ہیں اینارو ملنے سے پہلے اور جو سویس عدالت میں پاکستان کے حق میں فیصلہ ہو گیا تھا وہ پاکستان کو پیسے ملنے تھے وہ اینارو ملنے کے بعد زرداری صاحب نے دوبارہ کلیم کر لیا اور وہ بھی ان کو چلے گئے وہ لوٹ مار کا پیسہ تھا اسی طرح سے نواز شریف کو بھی جب اینارو ملا تو تمام کیسز بند ہو گئے اور وہ لوٹ مار کا پیسہ رہ گیا تو اصل مدہ یہ ہے کہ یہ جو دو سو لوگوں کی پوری کی پوری لسٹ ہے یا یہ جتنی بھی لوٹ مار ہے یہ آپ کے سامنے اگر یہ اینارو نہ ہوتا تو آج وہ پیسہ ہمارے پاس واپس ہوتا اصل مدہ کی اس میں یہ بات ہے آگے کیا ہوگا مارین دیکھیں گے لیگل سارے اس میں اسپیکٹس دیکھیں گے دیکھیں گے کہ قومی خزانے کو کیا نقصان ہوا پہلے جو ایناروز دیئے گئے اب کیا کرنا چاہیے اس کے تمام دوراس نتائج کو دیکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں گے لیکن ابھی تک جو چیز سامنے آئی ہے ہمیں وہ قوم کے سامنے رکھنی چاہیے کہ کس طریقے سے ان ایناروز کو دے کے قوم کا پیسہ بھی لوٹا گیا اور جو لوٹا ہوا پیسہ پکڑا گیا تھا جو واپس آ رہا تھا وہ کس طریقے سے دوبارہ قوم کے ہاتھوں سے نکلا آچھا گل صاحب میں سنتا رہا آپ کی گفتگو اور میں چاہ رہا تھا کہ وہ جو میرا بڑا ایک پریسائز کوسچن تھا اس کا پریسائز مجھے آنسر ملے اگین سر آپ چاہتے ہیں کہ اس کیس کی تفصیلات عوام کے سامنے آئیں براڈشیٹ تفصیلات لائے اس کے لیے آپ اور اگر ایسا ہونے جا رہا ہے سر تو پھر ہم نے جرمانہ کیوں پہ کیا ہم آٹ آف دا کورٹ کے سیٹلمنٹ کرتے اور پھر ان کو جو بیس فیصد ہوتا ہے ریکاوری کا وہ دے دیتے ہیں اور پھر یہ تفصیلات ہم لے لیتے تو دوبارہ سے تفصیلات لانے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا براڈشیٹ کے ساتھ دیکھئے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تمام ڈاکومنٹس کو حقائق کو اچھی طرح سے پڑھیں اور عوام کے سامنے رکھیں مریم آرنگ زیب کا کیونکہ کام ہے صبح سے شام تک جھوٹ بولنا تو وہ تو جھوٹ ہی بولیں گی اگر ان کے خیالات کو ہم سوالات بنا کے کریں گے تو عوام کنفیوز ہو جائے گی یہ فیصلہ انہی کی حکومت کے درمیان ہو چکا تھا یہ ڈس انگیجمنٹ انہی لوگوں نے اپنی حکومت کے دران کی یہ انہوں نے دو ایک براڈشیٹ جو تھی جو دو بن گئی تھی ایک کو پہلے پیسے دے دیئے انہوں نے دوسری کے کہا نہیں یہ جالی ہے ہمیں دینے تھے کیونکہ ان میں بھی دو دو حصے بن گئے جب انہوں نے ڈس انگیج کی اپنی کمیٹمنٹ کے ساتھ نہیں صرف وہ دو ہزار تین میں ڈس انگیجمنٹ ہوئی تھی یہ انہی کے زمانے میں ہوا جی جی نہیں صرف وہ دو ہزار تین میں مساوی کے مطابق اکارڈنگ ٹو مساوی اٹ بس ڈس انگیج ان ٹو تھاوزن تھری دوزار آٹھ میں پیمنٹ ہوئی تھی پروسس شروع کیا جو ایک کلوراڈو میں ایک کیس ہوا تھا وہ دوزار آٹھ میں انہوں نے پیمنٹ کی بارال یہ ساری ٹیکنیکل باتیں ہیں سوال دوبارہ وہیں جاتا ہے کہ جب یہ لوٹ مار کا پیسہ پاکستان آنے لگا تھا اگر انہیں این ارو نہ ملتا تو یہ واپس آتا اب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ قوم کو جرمانہ کیوں ہوا قوم کو جرمانہ اس لیے ہوا کہ آپ چوروں کو مشرف نے این ارو دیا اگر مشرف آپ کو این ارو نہ دیتا تو قوم کو جرمانہ بھی نہ ہوتا اور لوٹا ہوا پیسہ بھی واپس آتا تو یہ جرمانہ قوم کو اس لیے دینا پڑا اور یہ ہمارے زمانے میں جرمانہ نہیں ہوا پہلے یہ بات ذہن میں رکھئے ہم نے سیٹلمنٹ نہیں کی ہم نے پیسے کسی قسم کے ان کے ساتھ بارگن نہیں کی ہم یہ کیس نہیں ہارے یہ ہماری حکومت آنے سے سب کچھ پہلے ہو چکا ہوا ہے اب تو حقائق سامنے آئے ہیں جیسے پناما لیکس جو ہیں وہ ہم سامنے نہیں لائے تھے آپ کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ ایک باہر کی کمپنی سامنے لائی تھی حقائق سامنے آئے تھے اسی طریقے سے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں جیسے یہ کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا ہم نے بجلی کا کوئی مہدہ نہیں کیا جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا ان کے کیے ہوئے گندے مادوں سے آج سرکولر ڈیٹ اوپر جا رہا ہے میں تھرڈ ٹائم سر انا یہ انسسٹنس کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہوں میں تھرڈ ٹائم نہیں پوچھیں آپ پانچ ٹائم بھی پوچھیں گے جس لئے گلت ہے آپ کا سوال غلط ہے آپ دس دفعہ بھی پوچھیں گے اس کا جواب آپ کو اس لئے نہیں ملے گا مجھے ارز کر لینے دیں آپ دس دفعہ بھی پوچھیں گے تو اس کا جواب اس لئے نہیں ملے گا کہ یہ معاہدہ مشرف نے کیا معاہدہ توڑا آن آرہ دے کے مشرف نے جب کیا تو ان کی چوریاں پکڑی گئیں جب معادہ توڑا مشرف نے انہیں این ارو دیکھے تو وہ جو کمپنی تھی اس کے ساتھ مشرف نے جو بھی معادہ توڑا وہ عدالت گئی اس کی وجہ سے قوم کو فائن ہوا ہم نے آگے کیا کرنا ہے ہم نے آگے کیا کرنا ہے ہمیں سوچنے دیں ہمیں سوچنے دیں ہم سوچ کے مکمل لائے عمل بنائیں گے ماہرین کی رائے لے کے وہ تو کنپٹی پر رکھ کے نہیں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اگلے چے بینے میں ہم تمام آپشن دیکھیں گے جو قانونی ہیں اور اس کے بعد حیصلہ کریں گے وہ اس شو میں آپ کو جواب نہیں دیا جا سکتا ہے نہیں وہ تجسس اتنا رکھے نا جتاں بڑھتا ہے ابھی پہلے اس کو تو حضم کر لیں نا ابھی پہلے اس کو تو حضم کر لیں جو آپ کے اور میرے ساتھ پہلے ہوا ہے ابھی اس بات کو تو حضم کر لیں کہ کس طریقے سے لوٹی ہوئی دولت کو این ارو دے کے فارق کر دیا گیا کس طریقے سے جو ان کے عربوں روپے آنے تھے وہ بھی نہ آ سکے جو زرداری کے آنے تھے وہ آئے ہوئے واپس چلے گئے ایک قسم کے اور جو برادشیٹ نے جو 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 چیزیں سامنے لائی ہے اس کے ان کو جواب ان سے ہم نے لینے ہے پہلی بات تو یہ بلکہ ٹھیک اچھا سر جو پیسہ ہم تو یہ حضم کر لیں گے جو پیسہ حضم کر کے لے گئے یہ لوگ اب اس کا کیا ہوگا کیا وہ پیسہ واپس لائیں گے یا پھر تفصیلات بتا کے مطلب کیا کیا جائے گا ایک تو ہوتا ہے گرد کا اڑنا گرد اڑ جائے گی ٹھیک ہے یہ لوگ مزید جھوٹے ثابت ہو جائیں گے مگر یہ پیسہ بھی واپس آیا گا اب تک تو ایک پائی واپس نہیں آئی ہے ان میں سے کسی سے نہیں میں اس بات سے آپ سے ڈسگری کرتا ہوں یہ وہ ڈس انفرمیشن ہے جو عوام میں پھیلائی جاتی ہے عوام کا موٹیویشن کم کرنے کے لیے عوام کے حوصلے توڑنے کے لیے اور اس حمام میں سب کو ننگا دکھانے کے لیے برے اور اچھے میں فرق مٹانے کے لیے سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ کوئی پیسہ نہیں آیا جس زمانے میں انہوں نے سو عرب صرف ریکاور کیا ہم اس زمانے میں تین سو ساٹھ سے تین سو اسی عرب روپے ریکاور کیا ہم نے اتنے ہی سالوں میں یہ آپ کو پیسہ آتا نظر نہیں آیا دس سالوں میں صرف تین عرب روپے تین عرب روپے میری بات سن لیجے گا وہ میں بتا چکا ہوں کہ لیب نے آپ کے دور میں کتنی اچھی کارکردی کی دکھائی میں سپیسیفکلی ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ زرداریز بھٹوز اور شریف سے کتنے پیسہ نہیں قبر ہوئے اب وجہ یہ ہے اب وجہ یہ ہے کہ جب آپ پرانی حکومتوں کے دور میں ان کے ساتھ ایگریمنٹس کرتے رہے این آروز دیتے رہے باہر جا کے ان کے ساتھ وہ ڈیلز کرتے رہے ان کو چھوڑنے کے تو آپ نے قانونی بائنڈنگ کر دی نا سٹن اب آپ کو عدالتوں میں وہ مقدمے باہر لڑنے پڑنے ہیں اس کو ٹائم لگنا ہے لیکن آپ اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں لوگ اپنی پراپرٹی کے لیے دس دس پندرہ پندرہ سال کیس لڑتے ہیں یہ پاکستان کا بھی حق ہے پاکستان ان مقدموں کو باہر لڑے گا اور جو بھی پیسہ واپس آ سکا وہ لے کے آئیں گے لیکن اس کا ذمہ دار عمران خان یا اس کی حکومت کو بنا دینا کہ کچھ نہیں آیا تو بھائی جب آپ اے نارو دے دیں گے جب آپ لوٹی ہوئی پیسہ جو پاکستان آ رہا تھا وہ واپس کر دیں گے تو ان سے کسی نے نہیں پوچھنا جنہوں نے اے نارو لیے اور دیے ہم تو کوشش کر رہے ہیں لیکن اب انٹرنیشنل لوز ہیں انٹرنیشنل کوٹس ہیں ان کے مطابق چلنا پڑنا اور وہاں پر ہمیں لٹیگیشن کرنی پڑنی ہے فائٹ کرنا پڑنا اور یہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لانا پڑنا ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایک ایک پائی آئے لیکن وہ کب آئے گا اس کا میں آپ کو exact time اس لیے نہیں بتا سکتا کہ باہر عدالتوں میں منصر ہے یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ لوٹا تھا یہ تو پرادشیٹ اور پراما اور دوسری جگہوں سے پسا چل گیا لیکن سر یہ دھائے سالوں میں کوئی ایک انیشیٹیف سلسلے میں کیونکہ دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے ایسا ہوگا ایسا ہی اس میں کوئی شک نہیں we have to follow the procedure مشرف نے شروع کیا وہ back out کر گیا وہ ایک الہتا بات ہے آپ نے سر کوئی first step لیا ہے سلسلے میں ابھی تک first step نہیں لیے سر اس کے اوپر کوئی پانچ سو step لیا جا چکے ہیں بی سیوں میٹنگز ہو چکی ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ بی سیوں litigation شروع کی جا چکی ہیں ڈاکومنٹس دیے جا چکے ہیں اب باقی preparations کی جا چکی ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کا اگر آج عمران خان صاحب کسی کو این ارو دے دیتے ہیں تو آنے والے حکمران کے لیے آسان نہیں ہوگا وہ پیسہ لینا اگر آپ کے دادا نے کسی کو پلوٹ لکھ کے دے دیا تھا تو آپ کے لیے واپس قبضہ لینا آسان نہیں ہے اس کا پھر اور بھی مشکل ہو جاتا ہے تو یہ جب آپ پچھلے حکمران جو کر کے چلے گئے ہوئے ہیں وہ اس کے یہ ایک دوسرے کوئی تو فائدہ دیتے تھے یہی تو عمران خان کہتے تھے کہ ایک حکومت میں لوٹتا تھا دوسرا جب اپوزیشن ہوتا تھا تو این ارو لے لیتا تھا ٹھیک گل صاحب کسی لیٹکیشن نہیں گئے جویں ابھی تک ہم برونے مل پیسے واپس لانے کے لیے جی بالکل ہم تیاری کر رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا بہت سارے پروسس شروع ہوئے ہیں جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ابھی آپ کی ذمہ داری یہ بنتی وہ جب ٹائم آئے گا آپ کو بتائیں گے وہ ضروری نہیں کہ ابھی اس کو ڈسکلوز کیا جائے تاکہ وہ کیس خراب ہوں جیسے جیسے وقت آئے گا وہ آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے اور جب آپ نے ایسا انٹریو کرنا ہوتا ہے تو میری آپ کو مشورہ ہوتا ہے کہ جو سپیسیفک ایکسپرٹ ہوں اس ایریا کے ان سے وقت لیا کریں وہ آپ کو بتائیں گے جیسے کہ اٹرنی جنرل آف پاکستان اگر کوئی لیگل میٹر ہے لاو منسٹر ہیں شہزاد اکبر صاحب ہیں بابر اوان ہیں تو ان لوگوں سے وقت لیا کریں جب آپ میرے سے وقت لیں گے تو میں آپ کو سپیسیفک قانونی ڈیٹیلز نہیں دے سکتا میں آپ کو لارجر پرسپیکٹیو دے سکتا ہوں چلیں اچھا لارجر پرسپیکٹیو میں سر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں نردار گورنمنٹ has intended to dig deep into it اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں سر کسی جرنیلوں کے نام بھی آئیں گے اور بڑے بڑے ایسے نام بھی آ رہے ہیں کہ جو وہ شاید ابھی تک untouched رہے ہیں مطلب جرنیل آہ اس میں نام آ رہے ہیں سر تو مجھے بتائیے گا کیا ان کے خلاف بھی اسی طرح سے کاروائی کی جائے گی جیسے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں شریف فیملی کا قانون سب کے لیے برابر ہے قانون سب پہ برابر ہوتا ہے اور جہاں تک یہ بار بار جرنیلوں کے پیچھے چھپنے کی اس ملک میں کوشش کی جاتی ان کا نام لے کے اگر کوئی دس ہزار جرنیل میں کسی دو نے کوئی ایسا کام کیا ہو تو پورے دس ہزار کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر اگر تو کسی جرنل کا ہوگا اس پہ بھی بالکل کاروائی ہوگی اور ان کے پیچھے ان کو نہیں چھپنے دیں گے کیونکہ حکمران وقت حکمران وقت یہ تھے آپ مجھے یہ کہیں گے کہ کسی چیف سیکٹری کسی ایڈیشنل سیکٹری کسی آہ کسی بگیڈیر کسی اور سیاستدان جو چھوٹا ایم پی اے ہیں ان کا اور ان کا جرم برابر آپ کر دیں گے جنہوں نے عربوں ڈالر لوٹے ہوئے ہیں تو ان کو ان کے پیچھے نہ چھپنے دیں پہلے حکمرانوں کا اعتصاب ہونا دیں جو جتنا بڑا ہے جتنے جتنی بڑی چوری کی ہے اگر ہم ایک دفعہ وہاں پہ آٹھ دالیں گے دوسروں کی باری بھی آ جائے گی ٹھیک ہے سر لیکن یہ بھی تو ایک حصہ ہے نا ایک تحقیقات کا تو اس لیے اس پر بات کر رہا ہوں اب دیکھیں مشرف صاحب کو تو آپ نے ان کا بھی کیسل کرنے کی کوشش نہیں کی بٹسا مشرف صاحب کا تو پاسپورٹ بھی کیسل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اس پہ تو فروق نصیم صاحب نے جو اس کیس میں عدالت میں بولا تھا انہوں نے انہوں نے پریس کانفرنس میں جو بولا اس پہ انہوں نے نظامت کا اظہار کیا تو اگر ایسا تھا تو صرف وہاں پر بھی یہی مسئل دکھایا جاتا ہے اور وہاں پر بھی یہی چیز ہوتی تو پتہ لگتا کہ قانون برابر ہے دوبارہ میں دوبارہ میں نے آپ کو عرض کی کہ کیونکہ اب آپ پھر اگے اگین ایک لیگل سوال کر رہے ہیں میں وکیل نہیں ہوں کس کا پاسپورٹ کب کینسل ہوتا ہے اس میں کون سا لا ہوتا ہے آپ کو دوبارہ ریلیونٹ بندہ بلانا چاہیے تھا اور اس سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا میرا جواب یہ کہ قانون سب کے لیے برابر ہے وہ بلے مشرف صاحب ہوں بلے نواز شریف ہوں بلے میں ہوں اور قانون کے مطابق سب پہ کاروائی ہوگی نواز شریف کا جرم بلکل اور ہے مشرف صاحب کا جرم بلکل اور ہے مشرف صاحب کو کسی قسم کی یہاں سات سال دس سال قید نہیں ہوئی ہوئی نواز شریف ایک قیدی ہے جو جل سے مفرور ہے اس کا جرم اس کی سزا بلکل ڈیفرنٹ ہے اس لیے میں نے آپ کو کہا نا جو ہمارے ہاں یہاں رواج ہے کہ ہمام میں سارے ننگے ہمیں سب ایک جیسے دکھانے ہیں نہیں میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آئین مشرف صاحب کو کسی عدالت میں سامنے کھڑا کر کے سن کے سزا نہیں سنائی گئی کیا آج چلیں ٹھیک ہے سر آگے آتے ہیں آگے آتے ہیں سر یہ جو ایک مشرف صاحب کو مشرف صاحب کو کسی عدالت میں بھی کھڑا کر کے سزا نہیں سنائی گئی ٹھیک ہے گل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے حکیمتی وقت کا ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے جی یو آئی فضل الرحمان کے حافظ سمدللہ اور ان سے پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے مولانا کے بنگلے اور سیکڑوں ایکڑ ارازی تو نکل آئی تھی لیکن یہ کیا کہ فرنڈ مین اور ایک نہیں چودہ چودہ فرنڈ مین اور آگے فرنڈ مینوں کے بھی بنگلے اور کروڑوں کے اساسے کیوں کیسے یہ سب اس وقت پہ گیا مولانا فضل الرحمان کے خلاف کرپشن الزمات بڑھتے جا رہے ہیں بے نامی جائدادوں اور فرنڈ مینوں کی دولت دولت کے قصے ہیں اور پھر فرنڈ مینوں کے آگے مزید فرنڈ مین ایک طویل کتار ہے فہرست ہے جو حکومت کی ہر پریس کانفرنس کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے آج بھی اسلام آباد نے وفاقی بزراء مورا سعید اور علی امین گنڈا پور نے پریس کانفرنس کے دوران مولانا فضل الرحمان پر کرپشن کے نئے الزمات لگائے وفاقی بزراء نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان نے حج کوٹے میں بڑا ہاتھ مارنے کے لیے فرنڈ مینوں عبداللہ اور عبرار شاہ کے نام پر چار کمپنیاں بنائی تھی اور نیٹو سپلائی کے دھندے میں بھی مولانا نے اپنا حصہ وصول کیا آج کی پریس کانفرنس میں کرپشن الزمات کے علاوہ جو دلچسپ چیز سامنے آئی ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان کے مبینہ طور پر صرف ایک فرنڈ مین کے آگے چودہ فرنڈ مین یعنی نوکر کے آگے چاکر جو کروڑوں کے نہیں بلکہ اربوں روپے کیا ساسوں کے مالک ہے کس طرح ایک جیسے قسم کے انداز سے کرپشن کرتے ہیں کہ پہلے کیا تھا کہ زرداری کا فالودے والا سموسے والا شہباز شریف کا چینی والا پاپڑو والا فضل الرحمان کا روپ ماما اب روپ ماما کی بھی فرنڈ مین ہے یہ فضل الرحمان کا سگا ماما ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے حکومت کے مطابق روپ ماما مولانا کے فرنڈ مین ہیں اور ان کے ملازم بڑی بڑی جائدادوں کے مالک مراز سعید نے بتایا کہ روپ ماما کے ڈرائیور عبداللہ کی شور کوٹ میں اٹھاسی کنال زمین اور ڈی آئی خان میں ایک ہزار کنال زمین ہے روپ ماما کے مبینہ طور پر دوسرے فرنڈ مین ہیں دین محمد جو گریڈ چار کے ملازم ہیں لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ان کا ایک چار کروڑ کا بنگلہ ہے اور ڈیفنس کالونی ڈی آئی خان میں بھی ایک بنگلے کے مالک ہیں عبداللہ وزیر نامی فرنڈ مین کے نام پر ڈی آئی خان میں چار سو کنال کی زمین ہے حکومت کے مطابق روپ ماما کے فرنڈ مین دین اسلام کے نام پر چھ سو کنال زمین اور ایک بنگلہ ہے فرنڈ مین گلد زریف ایک پوش علاقے میں بتس ملے کے پلات بنو روڈ پر پلات اور پانچ ٹکانوں کے مالک ہیں فرنڈ مین نمبر چھے نیک بادشاہ کی انڈس کالونی میں جادہ دے دی آئی خان اور فاطمہ ٹاؤن میں بھی جادہ دے ہیں وفاقی وزیر کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے اپنے فرنڈ مینوں کے ذریعے نیٹو سپلائی کے دھندے میں بھی ہاتھ صاف کیے ہیں اشفاق احمد جو مبینہ طور پر عبدالرعوف کا فرنڈ مین ہے یہ کلاس فور کا ملازم ہے لیکن پانچ ٹرالیوں کا مالک ہے جن کے ذریعے تیل سپلائی کا کام کیا جاتا ہے اشفاق نامی اس فرنڈ مین کا خالہ ذات بھائی آصف بھی رعوف ماما کا فرنڈ مین ہے حکومت کی طرف سے رعوف ماما کے فرنڈ مین کاری اشرف دلاور وزیر اور فضل پٹواری کے نام پر بھی جادادوں کا دعویٰ کیا گیا ہے فرنڈ مین دین مہاجر کے گلانی ٹاؤن اور ڈی آئی خان شہر میں بنگلے ہیں فرنڈ مین نمبر تیرہ حاجی عبدالصمت کے نام پر دو کنال کا بنگلہ اور فرنڈ مین نمبر چودہ عید گل مینگل اسلام آباد میں کئی قیمتی پلوٹس کے مالک ہیں حکومت کی اس ساری کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے یہ تمام چودہ افراد رعوف ماما کے فرنڈ مین ہیں اور ان کے نام پر جو جادادیں ہیں وہ رعوف ماما کی ہیں اور چونکہ رعوف ماما مولانا فضل الرحمن کا فرنڈ مین ہے تو ان کی یہ تمام جادادیں ہیں جن کی مالیت یقیناً عربوں میں ہوگی ان ساری جادادوں کا اصل مالک مولانا فضل الرحمن ہے حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ تو انکشاف کی دوسری قسط ہے ابھی تو مولانا کی دوبئی اور قطر کی جادادوں کی تفصیلات بھی سامنے لائے جائیں گے فضل الرحمن کہ سب یہ پراپٹیز نہیں آج ایک بہت بڑا اور انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ دوبئی اور قطر کہ نہ سب آپ کے سامنے پراپٹیز سامنے لائے جائے گی انویسٹمنٹ سامنے لائے جائے گی لیکن وہ لوگ آپ کو یہ بھی بتائیں گے جن کے ساتھ انہوں نے مل کر انویسٹمنٹ کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے ایک طرف حکومت مولانا کی ایک کے بعد ایک کرپشن کہانی سامنے لائے رہی ہے نیب مولانا فضل الرحمن کو نوٹس پھجوا رہا ہے مولانا کے قریبی ساتھیوں کو طلب کیا جا رہا ہے ان کو سوال نامیں دیے جا رہے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمن ان نوٹسز اور ان الزامات کو اہمیت دینے کیلئے تیار نظر نہیں آتے بلکہ حکومت کے الزامات اور نیب کے دباؤں پر دباؤں میں آنے کی بجائے الٹا دھمکیاں دی جاتی ہیں بھار میں جا ہے ان کے سیفر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی میں وہ آدمی نہیں ہوں جو اس قسم کے ریفرنسوں کے سامنے جھکوں گا میں ان کے ریفرنسوں کی تجیاں بکھیر دوں گا یہ مچھر کی بھمبنا ہٹ کے برابر بھی ہماری نظر میں ایسی قسم کے نوٹسزوں کے کوئی حیثیت نہیں ہے مولانا فضل الرحمن اکیلے پیش نہیں ہوں گے تیس لاکھ کارکنان مولانا کے ساتھ نیب کے دفتر جائیں گے وقت صورتحال یہ ہے کہ مولانا مولانا کے پانچ ساتھیوں کو نیب نے سوال لامے دیئے ہوئے ہیں جبکہ مولانا کا ایک قریبی ساتھی موسیٰ خان نیب کی حراست میں بھی رہ چکا ہے حکومت نے نہ صرف مولانا کے خلاف نئے الزامات لگائے بلکہ دارول ملک جائدادوں کی تفصیلات سامنے لانے کا اندیہ دیا ہے حکومت کے اس اقدام پر یہ یو آئی فے کا کیا رد عمل ہے جا یو آئی فے کے ہیرہ انما حافظ حمدللہ صاحب سے حافظ آپ شکریہ آپ کے وقت کا ایک آدمی رعوف ماما اس کے چودہ فرنٹ مین آگے سے دین محمد یہ بتا چکا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں عوام کو تو بتا چکا ہوں چار کروڑ کا بنگلہ ہے اس کے پاس ڈیفنس کلونیک میں اس کا ایک بنگلہ ہے پھر آگے ایک اور فرنٹ مین ہے جی عبداللہ وزیر یہ رعوف ماما کا فرنٹ مین ہے اس کا بھی چار سو کنال کی زمین پھر ایک اور فرنٹ مین گلزریف پوش علاقے میں بتیس مرلے کا پلوٹ ہے جی بنو روڈ پہ پلوٹ ہے پانچ دکانے پھر ایک اور آدمی ہے اس کا نام ہے جی گلزریف اس کے نام پر ٹانک روڈ پر چھ سو کنال زمین اثر اور یہ عام لوگ ہیں حافظ صاحب بالکل عام لوگ ان کے کاروبار دیکھیں تو شاید ایک برلہ خریدنے کے بھی گنجائش نہ ہو ان کے پاس پھر جناب آگے ہے جی نیک بادشاہ انڈس کالونی میں جادہ دیں ڈیا ای خان فاطمہ ڈال میں جادہ دیں اس کے ساتھ سا جناب آپ کے پر الزام یہ لگا ہے کہ آپ نے نیٹو سپلائی کے دھندے میں بھی ہاتھ صاف کیے اشفاق احمد جو مبینہ طور پر یہ مولانا کے مامو اور فرنٹ مین عبدالرعوف کا فرنٹ مینے جی یہ بھی کلاس وور کا ملازم ہے لیکن پانچ ٹرالیاں اثر اس کی اب وہ ہر بندہ حافظ عمداللہ صاحب کو جس کے پاس اتنا مامال ہے اتنی جادادیں ہیں اس کا کنیکشن کہیں نہ کہیں سے یہ آپ سے ملتا ہے یا رعوف ماما سے ملتا ہے اور رعوف ماما کا کنیکشن تو بڑا ہی واضح طور پر حکومت کے موقف کے مطابق وہ آپ سے ملتا ہے تو سر یہ بتائیے گا آپ اتنے الزامات کی اب اس میں ہیں گھیرے میں آ چکے ہیں کسی ایک کا تو جواب دیں مولانا کسی ایک پر تو بات کریں یہ کہہ دینا کہ ہم فلاں چیز کو مانتے ہی نہیں یہ کہہ دینا کہ ہم تو ہمارے نظریک اس کی حیثیت ہی نہیں ہے سر آپ ان الزامات سے بچ تو نہیں سکتے اتنا کچھ سامنے آ چکا ہے کسی ایک بات کا تو حافظ صاحب جواب دے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں علیہ ادربائی آپ اس پریس کامپرنس کا والا دیتے ہیں جو آج مراد سعید اور وہ بلیک بوتل شہد والے علی گندہ پور کی بات آپ کرتے ہیں اس کی جواب میں نہیں دیتا ہوں کیونکہ مراد سعید جو ہے وہ یہ بتائیے جب آپ بی ایک کے پیپر دیتے ہیں تو ایک ہی دن میں دو پیپر کیسے دیئے آپ کے والد اسٹریہ کے ائرپورٹ پر کیوں پکڑے گئے اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس چاچا کا تفسیر بھی بتایا جو منگورہ اور سوات میں اس کے آس پاس گھر میں ان کی جوانی جہاں گزنی اس چاچا کا نام بھی بتایا اس کیا بیک گرونڈ ہے کیا پاسے منظر رہے لہٰذا اس قسم کی غیر سنجیدہ لوگوں کو بےہودہ باتوں کو پروپیگنڈے کو کھردار کشی کرنے والوں کو یہی جواب دینا چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں حاوی صاحب یہ کیا بات ہے مطلب آپ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے آپ کے مطابق آپ کی قیادت کے مطالق آپ کہنے جی وہ فلان بتائیں مطلب ایک سوال کا جواب ایک اور سوال تو نہیں ہوتا نا سر مجھے بتائیں چلیں یہ یہاں پہ مراد صحیح صاحب نہ پوچھتے ہیں سوال یہ سوال آپ سے نیپ پوچھ لیتا ہے وہ کوئی ادارہ پوچھ لیتا جسے تحقیقات کی ہیں تو پھر آپ جواب تو دینا ہے نا زناب دیکھیں وہ ہمارا کام ہے جب اس کا سوال نام آئے گا وہ پھر اس وقت بات کریں گے سوال نام آیا تھا سر آپ نے جواب بھی نہیں دیا آپ تو نیپ کو مانتی ہی نہیں ہے سوال نام میں تو آپ کو بھیج بھی تھک گیا نیپ دیکھیں میں میں ہم تو ہم تو روز جمعیت یعنی اسلام روز یاول سے نیپ کو نہیں مانتے ہیں نا وہ تو سپریم کورٹ کے جو بھی جیپ چیپ جسٹس آیا ہے انہوں نے نیپ کو کہا کہ آپ انتقامی ادارہ ہے آپ بوسیدہ ادارہ ہے آپ انتقام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں آپ پرسوں خواجہ ساد رپیٹ کے بارے میں جو انہوں نے ٹرین کے لیے انجن خریدے تھے ان پر ارزام تاکہ انہوں نے کرپشن کی ہے آج انہوں نے ہاتھ اٹھائیے نیپ والوں نے کہ کوئی کرپشن نہیں ہے یہ نیپ اس نیپ کی بات کرتے ہیں جس نیپ کی بات کس نیپ کی بات کرتے ہیں آپ وہ جو براک شیٹ کے ساتھ معادہ کر کے اس نیپ کی جب براک شیٹ نے بارہ بندوں کی پیرس مشرب کو دی کہ ان لوگوں نے کرپشن کی ہے پچھتر لاکھ پہنتیس لاکھ پانڈ اس کے اکاؤنٹ میں ہے اس نے کہا کہ نہیں اس بارہ کو بند کر دے کیونکہ انہوں نے نیپ کو استعمال کرنا تھا ففاداریاں تبدیل کرنے کے لیے اس وقت نیپ کا چیرمن کون تھا جنرل امجد تھا یا نہیں تھا اس نیپ کی بات آپ کرتے ہیں جنہوں نے پی ایمل این سے پی ایمل کیوں بنائیں اس نیپ کی آپ بات کرتے ہیں جنہوں نے پی پی سے پیٹری آٹ بنائیں ملت پارٹی بنائیں حافظ صاحب سعاد رفیق کا آپ نے ذکر کیا وہ نیپ کے سامنے پیش ہوئے نا عدالت کا سامنا کیا تب ہی تو بے گناہ پائے آپ بھی کریں نا یہ کیا ہوگا کہ جی ہم کسی چیز کی ایک آئینی دارہ ایک قومی دارہ ہے آپ اس کی اگزسنس کو ماننی نہیں رہے کل تو کوئی بھی مجرم اٹھے گا آپ ملزم اٹھے گا کہ جی میں مانتا ہی نہیں ہوں پولس کو با مانتا ہی نہیں ہوں عدالت کو ایسے تو نہیں ہوتا نا سر عدالت اگر آپ کو بلاتی ہے تو عدالت کے سامنے پیش ہوں گے آپ دیکھیں ادارے کے سامنے جائیں گے نہیں جائیں گے جو بھی ادارہ انتقامی طور پر مہرے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور نیپ کی ٹریک ریکارڈ یہی ہے نیپ کی تاریخ یہی ہے لہٰذا اس یہ فیصلہ آپ نے کرنے جو سپریم کورٹ کی جیس سپریم کورٹ کی چیف جیس بار بار کے چکے ہیں کہ یہ شیسی انجنیرنگ کی طور پر استعمال ہو رہے ہیں لہٰذا اس نیپ کی میں کیا بات کروں اس کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں انہوں نے دو باتیں اس نیپ پر سپریم کورٹ کے آلہ چیف جسٹس نے یہ کی عبادی دگرے وقتاں پا وقتاں ان کی ججز نے اس نیپ پر آدمی اعتماد کا اظہار کیا ہے نمبر دو آپ کے ملک میں اپر آئیوان آئیوانی بالا سینٹ ہے اس سینٹ کے ڈپٹی چیرمن سینٹ نے اس پر آدمی اعتماد کا اظہار کیا ہے لہٰذا آپ کے ریاست کے تین پلر ہے ایک مکننہ ہے ایک عدلیہ ہے دونوں نے آدمی اعتماد کا اظہار کیا ہے اب ایک ایک زکٹو ہے جس کا سربراہ عمران خان ہے اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہے حاوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا ناظرین آگے بڑھیں گے بڑے بدماشوں کے گرد اب گھیرہ تنگ ہو رہا ہے گینگسٹرز کبزہ مافیا ڈکیت شہر کو جرائم پیشہ ناصر سے پاک کرنے کیلئے لاہور پولیس ایکشن میں آگئی جرائم پیشہ افراد کی کھوج میں ایک ہی رات میں پچاس چھاپے مارے گئے ستانوے ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور چوالس مقدمات درج کیے گئے چھاپوں کا سلسلہ کس طرح رہا آئیے دیکھیں پولیس کے ایسے ایکشن ماضی میں بھی ہوتے رہے لیکن اب کی بار پولیس کا موڈ بدلہ بدلہ دکھائی دے رہا ہے ایسیس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ یہ کاروائیاں اب بھی جاری رہیں گی بدماش رساگیروں اور ہنڈا آناسر کی لاہور میں کوئی جگہ نہیں یہ ہماری آخری کاروائی نہیں ہے یہ پہلی کاروائی ہے اور انشاءاللہ آئندہ چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لاہور کے اندر جو بدماشی کرنے والے ہیں پہلوان ہیں یا جو پیڑل سسٹم چلا رہے ہیں جرگوں کا لوگوں کی ریکاوری کا قبضوں کا انشاءاللہ وہ تمام لوگ اپنی منطقیہ جان تک پہنچیں گے پولیس کا کہنا ہے کہ قتلے قتل اقدام قتل ڈکیتی اور رہزری سمیت دیگر وارداتوں میں مفرور ملزمان کو پناہ دینے والوں کے خلاف آپریشن کیا گیا چھاپوں کے دوران دہشتگردی اور سنگین جرائم کے اشتہاری ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا گرفتار ملزمان سے تین کلاشنکوفیں انتیس رائفلیں ستائیس پسٹولیں اور سینکڑوں گولیاں اور کارتوس برامت ہوئے پولیس نے بتایا ہے کہ چھاپوں کے دوران ستانوے افراد کو گرفتار کیا گیا جن میں اقبال عرف بالی امیر فتح ٹیپو مصب رمضان بٹ شامل ہیں جبکہ اللہ دیتہ عرف ہیرہ الیاس گجر اور بالی بٹ کو بھی گرفتار کیا گیا پولیس کہتی ہے کہ تمام ملزمان بطہ خوری قبضہ اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں لیکن دوسری جانب پولیس ایکشن کے خلاف رد عمل بھی سامنے آیا چادر اور چار دیواری کی پامالی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں پولیس کارروائی کے خلاف کئی جگہوں پہ تجاج بھی کیے گئے سابق صبائی وزیر خواجہ عمران نظیر نے تو اس کارروائی کے خلاف عدالت میں جانے کا اعلان کر دیا رکن اسمبلی کے گھر کا دروازہ توڑتے ہیں دروازہ توڑ کے دوبارہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بے پناہ فائرنگ کرتے ہیں اور گھر میں گھڑی گاڑیوں کے تمام کے شیشے توڑتے ہیں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں پولیس کے ایکشن پر تنقید تنقید کی جا رہی ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ شہر میں جرائم کی صورتحال سنگین ہو چکی ہے پولیس عداد و شمار کے مطابق سنگین جرائم میں ملوث آٹھ ہزار سے زائد اشتہاری ملزمان لاہور پولیس کے گلف سے دور ہیں اسی لیے لاہور میں جرائم بھی بڑھ رہا ہے دی آئی جی انویسٹیگیشن کے مطابق گدشتہ سال لاہور میں جرائم کی شرعہ میں اضافہ ہوا سال دو ہزار بیس میں مختلف واقعات میں تین سو ستر افراد کو قتل کیا گیا جن نے پچیس شہری ڈکیتی میں مضاحمت پر مارے گئے ڈکیتی کی پچھتر ہزار اور رہزنی کی تین ہزار سے زائد وارداتیں ہوئیں اغوا براہ تاوان کے بارہ اور موٹر سائیکل چوری اور چھینے جانے کی سات ہزار سے زائد وارداتیں ہوئیں جبکہ تین سو پچیس خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ایک طرف جرائم پیش افراد ہیں تو دوسری جانب شہریوں کو پولیس ایکشن پر تحفظہ کیا پولیس کامیابی سے اپنا کام کر پائے گی بات کرتے ہیں اس ویسٹگیشن عبدالغفار قیسرانی سے قیسرانی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا اس سے پہلے بھی ایک لسٹ بنائی گئی تھی قیسرانی صاحب اس پر عمل کتنا ہو پایا کیا یہ ابھی موجودہ اقدام اس لسٹ سے اور اس کے بعد جو ہونے والا اقدام تھا اس سے مختلف ہے اور ہے تو کیسے آصل میں ہم لوگ نا اس کو لسٹ سے ہم باہر نکل کر سوچیں ہمارے لسٹ میٹر نہیں کرتی پرانی لسٹ کون سی تھی اور آج کی لسٹ کون سی ہے ہم صرف اتنا کر رہے ہیں کہ ہم آن در گراؤنڈ چیک کر رہے ہیں کہ جو بندے جو کرمنلز جو بدماش لوگ پریکٹیکلی بھتہ خوری میں ملویس ہیں خاص طور پر قبضہ گروپوں کے اندر ملویس ہیں اور نمبر ٹو خاص طور پر جو اشتہاریوں کو پناہ دیتے ہیں ہمارا کنسرن وہ لوگ ہیں ان کا لسٹ میں نام ہے نہیں ہے یہ ارسپیکٹیو یہ ہمارا لیہ چیز میٹر نہیں کرتی ہم نے ان کے گھروں پر چھاپے لگائے ہیں ہمیں اطلاع تھی کہ ان کے پاس اشتہاری موجود ہیں اور ان کے پاس اصلہ غیر قانونی موجود ہے جس اطلاع کے اوپر مختلف گھروں کے اندر اور ان کے ڈیروں کے اوپر چھاپے لگائے گئے ہیں اور اس کے اوپر یہ نینٹی سیون سے اوپر بندے ہم نے ارسٹ کیا ہے ان کے خلاف قانونی کروائی کیا رہی ہے اچھا کثانی صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو مقدمات ان پر بنتے ہیں جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ مقدمات شاید اتنے مضبوط نہیں ہوتے جس کی بنا پر ان کو عدالتی ریلیو مل جاتا ہے تو کیا اس بات کو اب میک شور کیا جائے گا کہ عدالتیں عدالتوں کے سامنے اہم شواہد ثبوت آپ پیش کریں مقدمہ مضبوط بنائیں ان کے خلاف دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک لا کے اندر اور اپنے پروسیجر کے اندر رہے کے ہمارے پاس جو لگل فریم ورک ہوتا ہے اس کے اندر رہ کے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اور ہم نے یہ نہیں کرنا کہ جس بندے کا یعنی کوئی اس پر سیکشن اف لا نہیں لگتا اور ہم اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے وہ لا لگا دیں ہم نے لا سے ہٹ کے کام نہیں کرنا جس سے کوئی آئل لگل ویپن آئریکوور ہوا ہے ہم نے اس کا پرچا دینا ہے اور جس کے پاس کوئی اشتہاری کو پناہ دینے کا سبوت موجود ہے ہمارے پاس ہم نے اس کا پرچہ دینا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ لا کو آپ ہول کرنا اور اس کو انشور کروانا لوگوں کو خاص روپے ساتھ سے تحفظ دینا کہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ جن کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں ہم پبلک سمجھتی ہے کہ یہ استحارین کو پناہ دیتے ہیں اور یہ لوگ اس طرح کے بھتے خوری میں ملوث ہیں اور پولیس ان کے خلاف کروائی نہیں کر رہی آگے ہمارا کام ہوتا ہے کہ اپنا کیس پریزنٹ کرنا دالت میں تو آگے اگر کسی کی لا کے اندر بیل ہو جاتی ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ انشور کروا دوں کہ یہ ایکشن جہاں پر رکے گا نہیں انشاءاللہ یہ گورمنٹ کی پالیسی ہے ہمارے افیسس کی سی سی پیو صاحب کی ایجی صاحب کی اور ایون سی ایم صاحب کی اور پی ایم صاحب کی سیکھ ڈاریکشنز ہے ہمیں کہ ان لوگوں کو ہم نے سانس نہیں لینے دینا ان کریمنلز کو ان کی لہور میں ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے آئندہ کے لیے لوگوں کو میسیج ہو کہ یہ لوگ کانون سے بالہ تر نہیں ہے اور ان کے خلاف بلا انتیاز کر رہی ہے بتائیے گا ایک اور کام بہت ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتنے طاقتور ہوتے ہیں اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جن کے انہوں نے کبھی تنگ کیا ہوتا ہے کبھی کسی کے خلاف کچھ کیا ہوتا ہے وہ لوگ اگر مدعی بنے تو اس کو ڈرار دھمکا کے اس کی مدعیت واپس کروا دیتے ہیں تو کیا ہی بہتر ہو اگر ان پر مقدمات ہوتے ہیں تیسرا چوتھا یا پانچوے مقدمے پر سرکار اپنی مدعیت میں ان پر مقدمہ درچ کروا ہے تاکہ یہ لوگ درار دھمکا نہ سکیں کسی کو جو تو کوپ نہ کر سکے کیا ایسا سوچا گیا ہے کہ یہ جو اپنا اصول رسول کے استعمال کرتے ہیں کسی کو درانے دھمکانے کے لیے وہ یہ لوگ نہ کر پائیں یہ یہ بالکل آپ کا بڑا پرٹلینڈ کوئیشن ہے اور بڑا یہ ویلٹ کوئیشن ہے کہ عام دور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے بدماش لوگ ہیں اور ان کے خلاف کوئی مدعی سٹینڈ نہیں کرتا یہ ہوتا یہی ہے کہ ایک پرچہ درج ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد کوئی مدعی پرچہ درج کرواتا ہے اور کچھ دنوں بعد اس کو انٹیمیڈیٹ کر کے اس کو دران دھمکا کے اس سے صلح کر لیتے ہیں اور پرچہ واپس ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے لیے کاز آف کنسرم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اب جو ہم لوگ کروائی کر رہے ہیں اس میں موسٹلی جو اللیگل ویپنز ہم نے ریکور کی ہیں ان سے ان کا جو پرچہ ہم دے رہے ہیں وہ سٹیٹ کی مدعیت میں دے رہے ہیں پولیس کی مدعیت میں دے رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ لوگوں کا جو خوف ہے مدعیوں کا خوف ہے اب وہ ختم کیا جائے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ہمارے اس ایکشن کے بعد میرا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ لوگوں کا وہ ڈر خوف ختم ہوگا اور مدعی اب آگے آنا شروع ہو جائیں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب پولیس ایکشن کرتی ہے اور لوگوں کو یہ ایکشن نظر آتا ہے ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو مدعیت کافی دفعہ سامنے آتے ہیں اور کئی ایسے بھی کیسز ہمارے پاس سامنے آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مہینہ پہلے یہ بدماشی کی ہے ہمارے ساتھ یہ گھنڈا گردی کی ہے لیکن لوگ خاموش تھے لیکن ہمارے ایکشن کو دیکھے پولیس کے ایکشن کو دیکھے مجھے پوری امید ہے کہ شہری ہمارے ساتھ تعبون کریں گے لوگ آگے آئیں گے پولیس پہ ٹرس کریں گے اور یہ ایکشن اس طرح آگے بڑھتا جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے کہ سرانی صاحب بہتر شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین ترسلات زر بہتر ہو چکی ہے برامدات مسلسل بڑھ رہی ہے بڑی سنت پیداوار کے بارہ سالہ ریکارڈ ریکارڈ توڑ چکی ہے پاکستانی معیشت قصہ بشاری بہتری کی طرف گامزن ہے معاشی صورتحال مصبت ہوتی جا رہی ہے اور اب عالمی ادارے موڈیز نے بھی اس بہتری پر تصدیق کی مہر لگا دی اور خوشخبری سنائی ہے کہ پاکستانی معیشت ٹیک آف کے لیے تیار ہے اگلا سال ترقی کا سال ہوگا دو ہزار بائیس میں معاشی ترقی کی شرعہ چار اشاریہ چار فیصد ہو جائے گی جبکہ روا برس معیشت منفی سے مصبت ہو جائے گی عالمی کریڈٹ ایجنسی موڈیز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں دو ہزار اکیس میں مہنگائی کی شرعہ آٹھ فیصد رہے گی ضرمائے کی مضبوط فراہمی اور پاکستان کے بینکوں کا آؤٹلک بھی مصتحکم ہے ایک طرف موڈیز معاشی صورتحال میں بہتری کی نویز سنا رہی ہے دوسری جانب سٹیٹ بینک نے بھی اچھی خبر سناتے ہوئے بتایا ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی ترصیرات زر مسلسل چھے ماہ تک دو ارب ڈالر سے بھی زیادہ رہی سٹیٹ بینک کی تازہ ریپورٹ کے مطابق بیرون ملک مقیم باگستانیوں نے دسمبر دو ہزار بیس میں دو ارب تینٹالیس کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر کی ترصیرات زر وطن عزیز بھیجی ہیں جو ایک ریکارڈ ہے ایک طرف ترصیرات زر بڑھ رہی ہیں تو دوسری جانب برامدات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج ایف پی آر نے بتایا ہے کہ باگستان کی برامدات میں نمائی اضافہ ہوا برامدات کی مالیت اگست دو ہزار بیس میں ایک اشاریہ چھے ارب ڈالرز تھی جو دسمبر دو ہزار بیس میں اٹھارہ فیصد افضائش کے ساتھ دو اشاریہ چار ارب ڈالرز تک پہنچ گئی ہے عالمی منڈی میں مصنوعات کی مانگ میں اضافہ کا پاکستانی سنت کو براہ راست فائدہ ہوا ہے دو دشتہ روز ادارہ شماریات نے بتایا کہ رمان مالی سال کے پہلے پانچ ماہ میں بڑی سنتوں کی پیداوار میں سات اشاریہ چار فیصد اضافہ ہوا ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق جولائی سے نومبر ٹیکسٹائل شعبے کی پیداوار میں سالانہ دو اشاریہ چار فیصد اور فوڈ مشروبات تمباکو میں اکیس اشاریہ دو فیصد اضافہ ہوا ادارہ شمار کے مطابق پیٹرولیو مصنوعات کی پیداوار ایک اشاریہ پچاس فیصد بڑھ چکی ہیں جبکہ فارماسیوٹیکل سیکٹر کی پیداوار میں تقریباً تیرہ فیصد اضافہ ہوا ریپورٹ کے مطابق فرٹیلائزر سیکٹر کی پیداوار میں چھ اشاریہ پانچ فیصد اور آٹو موبیل سیکٹر کی پیداوار میں پانچ اشاریہ نو فیصد اضافہ ہوا یعنی برامدار سنتی پیداوار ترسلات زر سمیت دیگر معاشی اشاریہ نہ صرف بہتر ہو رہے ہیں بلکہ بہتری کے نئے ریکارڈز بھی نظر آ رہے ہیں ناظرین ناظرین چین اور باکستان میں بڑھتے تعاون سے بھارت شدید خوف زدہ ہو چکا ہے ایک جانب لداخ میں چین کے ساتھ صورتحال کشیدہ ہے دوسری جانب چین سکم اور اروناجل پردیش کے سلط کے قریب بھی بڑے پیمانے پر فوجی تعمیرات میں مصروف ہے چین سنٹرل اور ایسٹن کمانڈ کے علاقوں میں بھی نئی سڑکیں بنا چکا ہے ہوائی پٹیاں یعنی اے سٹریپس بنا چکا ہے فوجیوں کے بیرکس بن چکے ہیں تیسی جانب پاک بھارہ سرحد پر بھی ہمارے جوان ہر قسم کے خطرے کے لیے ہر دم تیار ہیں بھارت کوئی جارہیت کرتا بھی ہے تو اسے محتوڑ جواب دیا جاتا ہے بھارت کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ وہ بری طرح پھس چکا ہے بھارت کے آرمی چیف خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے ملک کو بیق وقت چین اور پاکستان سے خطرہ ہے بھارت کے آرمی چیف کی فکر بیجا نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں پاکستان اور چین کی دوستی سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے اونچی ہے پاکستان اور چین میں نہ صرف دوستی ہے بلکہ سٹیٹیجیک مفادات بھی وابستہ ہیں اور دونوں ملک مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کر چکے ماضی میں بھارت کے اسکری منصوبے اور پالیسیز پاکستان کے گرد مرکوز ہوا کرتی تھی بھارت کی بیشتر فوجی توانائی اور اسکری منصوبہ بندی پاکستان کے پیرائے میں ہی ہوا کرتی تھی بھارت کا چین کے ساتھ سرحدی تنازہ تو تھا لیکن کوئی چھڑپ نہیں ہوئی تھی لیکن پھر رشتہ سال جون میں چین سے چھڑپ میں اپنے بیس سے زائد فوجی حلاق کروانے کے بعد بھارت نے اپنی پالیسی تبدیل کی چین کے ساتھ 3800 کلومیٹر تبیر سرحد پر بڑی شارہیں تعمیر کر چکا ہے ایر سٹپس بنا چکا ہے ہیلی پیٹس بنا چکا ہے بڑی تعداد نے فوجیوں کے رہنے کے لیے ٹھکانے بنا چکا ہے لیکن بھارت کا خوف ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لے اگر بھارت چین اور پاکستان کے ساتھ محاذ کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ نقصان کا سامنا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ چین ٹکنالوجی کے میدان میں اور ریسرچ کے میدان میں بہت آگے ہیں چین اپنے جنگی تیارے تیارہ بردار بحری جہاز آبدوزیں بندوقیں توپیں ٹینک کی سبھی کچھ خود تیار کرتا ہے آف تشلف ٹکنالوجی سے تیار کرتا ہے جبکہ بھارت اپنا سارا جنگی سازو سامان دوسرے ملکوں سے خریدتا ہے بھارت نے جدید ترین لڑاکہ جیٹس میں شمار ہونے والے رافیل تیارے بھی فرانس سے لیے ہیں اگر بھارت سوچے کہ وہ ایک ہی وقت میں چین کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی مقابلہ کرے گا تو اس سوچ پر بھی سوالیا نشان اٹھتا ہے کیونکہ ناظرین ملکوں کے جنگی سازو سامان کا تزیہ کرنے والے ادارے فائر پار کے مطابق بھارت کا دفاعی بجٹ 71 ارب ڈالرز ہے چین کا بتاؤں آپ چین کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ ہے 261 ارب ڈالر اب آپ یہ فرق دیکھ لیں کتنا زیادہ ہے چین کے ٹیکنالوجی چین کا دفاعی بجٹ بھارتی فوج میں ناظرین چودہ لاکھ چوالس ہزار فوجی تیانات ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فوجیوں کی طاقت ہے وہ ایریا کے لحاظ سے کتنی ڈپینڈ کرتی ہے چینی فوج میں اکیس لاکھ تیراسی ہزار فوجی تیانات ہیں اس کے ساتھ ساتھ چینی شہریوں کو بھی ملٹری ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر وقت پڑے تو وہ بھی فوج کی مدد کو آ سکتے ہیں پاکستانی فوجیوں کی تعداد ہے چھہ لاکھ بیس ہزار جو کہ پاکستانی ایریا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا پاکستانی علاقے کی حفاظت کرنے کے لیے کافی تعداد چین کے پاس ہے تین ہزار دو سو دس جنگی تیارے اور بھارت کے پاس ہے دو ہزار ایک سو تیس جنگی تیارے لیکن ان میں سے اکثر خود بھارتی ارفوس مان چکی ہے کہ ان میں سے اکثر سپیر پارٹس نہ ہونے کی وجہ سے خریداری نہ کرنے کی وجہ سے خراب بھی ہو چکے ہیں کئی تیارے چین کے پاس ایسے ہیں بھارت کے پاس ایسے ہیں جو کہ چین کے جی ایف ٹوئنٹی کا توڑ نہیں ہے جی ایف ٹوئنٹی کو بھارت کے پانچ رافل تیاروں سے کئی بہتر مانا جاتا ہے اور بھارت کے تیارے تیر مار سکتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو ابھی نندن کی چائے سے ہو چکا ہے کہ اگر وہ پاکستانی تیاروں کے سامنے پاکستانی جی ایف ٹھنڈر کے سامنے نہیں ٹک سکتے تو سوچیں کہ جی ایف ٹوئنٹی جو چین کا سب سے اہم اور سب سے سپر تیارہ ہے اس کے سامنے یہ کیا ٹکیں گے پاکستان کے پاس ہے نو سو اکیابن تیارے ناظرین جن میں ایف سکسٹین بھی شامل ہے اور ابھی حال ہی میں جی ایف ٹوئنٹی تھنڈر کا جو گریڈ تھری تیارہ ہے ہنی گریڈ تیسرے مرحلے کا جو تیارہ ہے جس میں جی ایف ٹوئنٹی کی صلحیتیں شامل ہیں جس میں وہ تمام صلحیتیں شامل ہیں جو چین کے سٹیٹ آف دی آرٹ جی ایف ٹوئنٹی کی تمام تر خصوصیات ہیں وہ ہمارے بلوک تھری تیارے میں شامل ہوں گی جب وہ بن جائے گا پھر پاکستان کی جو ائر پاور ہے وہ کہاں پہنچے گی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں چین کے پاس фин 74 آبدوزے بھارت کے پاس 16 ہیں اور پاکستان کے پاس لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ ان میں سے بھارت کے پاس صرف دو آبدوزے ایسی ہیں جن میں نیوکلیر ہتھیار لے جانی کی صلاحیت ہے جبکہ چین کے پاس چھے آبدوزے ایسی ہیں جو نیوکلیر ہتھیار کیری کر سکتی ہیں پاکستان کے پاس نیوکلیر آبدوزے نہیں ہیں چین کے پاس فوجی نویت کے 911 ہلیکاپٹرز ہیں جبکہ بھارت کے پاس سات سو بائس ہلی کاؤپٹرز ہیں چین کے پاس تیرہ ہزار پچاس ٹینکس ہیں بھارت کے پاس چار ہزار دو سو بانمی ٹینک ہیں اور اگین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چین کے پاس ان کے اپنی ٹکنالوجی کے ٹینکس ہیں جو انہوں نے خود بنائے ہیں جبکہ بھارت کے پاس مانگے تانگے کی چیزیں ہیں چین کے پاس ناظرین چالیس ہزار بکتر بند گاڑیاں ہیں بھارت کے پاس چھے ہزار یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے اس ڈیفرنس کو بھارت چاہ کر بھی چاہ کر بھی کور نہیں کر سکتا اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تمام تر کمپیلزن یہ تمام تر تفصیلات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ خود بھارتی آرمی چیف نے اقرار کیا ہے کہ ہمیں بیق وقت اگر چین اور پاکستان سے لڑنا پڑ جائے تو یہ بہت خطرے کی بات ہے مگر ہم تیار ہیں تو اس تیاری کا حوال آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ خالی چین سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں سوچیں اگر پاکستان مل جائے تو پھر بھارت کے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے اگر بھارت اور چین پاکستان کے خلاف ایک سات محاص کھولنے کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اسے بہادری نہیں کہا جائے گا ناظرین اس کو بےوقوفی کہا جائے گا ساتھی ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکے باہ